بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تکی حال چالے جی توڑے سبتہ امید کرنیا کہ تسی صاحب ہوگے خیریت دنالتے صبح دا آواز شکر الحمدللہ کے ہو چکے اللہ دی ذات نے سانو ایک دن ہور دیکھنا نصیب فرمایا ہے تے ایتھے جی میں کمرے دے وچوں اپنے ذرا کمرے نو تھوڑا مینٹین کیتا ٹھیک کیتا اپنا بستر بھی اور صدرہ نو میں کیا کہ میرا بریک فاس بنا کیونکہ میں ہونے ہی اپنا شگر لیبل چیک کروا کیا میری طبیعت کوئی ادی رات تو خراب ہو رہی سی اور سمجھ نہیں سی آ رہا کہ بھی کی منونجرانہ اس طرح مسئلہ بنی ہوئے اور جدو میں دیکھا کہ طبیعت ذرا زیادہ ڈاؤن نے پھر میں لیب والیا نو کال کی تھی کر آکے انہوں نے میرا بلڈ سیمپل لیا اور میری شگر ٹو مچ جڑی ہے نا وہ لو ہوئی ہوئی سی یعنی کہ میری شگر جڑی ہے وہ ہے سی ایک سو پندرہ تھے اور میرا جسم بلکل بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا سی کوئی سمجھ نہیں سی لگ رہی کہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے تو اس تو بعد میں صدرہ انہوں نے پھر کیا کہ ابھی میرا ناشتہ جڑی ہے نا ذرا وہ تو کوئی اس طرح بنا کر دے کہ میرا شگر لیبل جڑی ہے نا ذرا درست ہوئے انہیں جناب بنائے دو شامی اے جرا پریک فاس سی اے میرا اور صدرہ دا اکٹھا سی اور صدرہ نے بنائے جی دو شامی کیونکہ میں تھے انہوں کیا سی میں انہوں کچھ چیز بنا کر دے میں انہوں تے اے بھی نہیں پتا کہ میں انہوں اے بھی کیا سی کے نہیں سکیا مگر جی صدرہ نے دو عدد شامی بنائے دال دو سلائس بنائے دے نال چائے واسطے جڑا سی انہیں دودھ رکھیا اور چائے پکانی شروع کی تھی اور پھر اے دے نال جناب انہیں بنائے دو میٹھے سلائس اور اے بھی میں شکر کرنی ہے کہ انہوں اینی سنس ہے بھی کیونکہ اس طرح دا کوئی فروٹ مکار رکھیا نہیں ہویا کہ جی طرح میری شگر اکدم جڑی ہے وہ ٹھیک ہو جائے مگر شکر الحمدللہ کہ میرا شگر لیول جڑا بھی وہ درست ہونا شروع ہو گیا بھی اے تھے جی وہ میرا ناشتہ بنا رہی سی اور ناشتہ انہیں بڑا اچھا بنایا اور میں ایک آل کر رہی تھا کہ انہوں اینی اکل آگئی ہے کہ اگر میری شگر لو ہو جائے تو میں انہوں کھان واسطے کی دینا میں تو براؤن بریڈ ویسے ختم ہوئی ہوئی سی اگر وہ ہون دی تو انہیں او ہی بنانی سی مگر انہیں ملکی بریڈ پھر جڑی ہے او بنا کر دیتی جو کہ میں دونوں سرائیس چھو ایک میں مٹھا سرائیس کھایا ایک سادے والا اور ایک کباب کھا تھا باقی میں انہوں کیا بھی اے ہون تو کھا اور چائے میں اپنی جڑی ہے نا او بیتی اور چائے میری جڑی ہے نا میں انہوں کیا ہویا کہ میری چائے دوچینی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنی اس طرح پھر جنی چاہا میں پین دی سام بلکہ ہون تو میں کٹ کر دیتی ہے میں دیدی السردی وجہ دوں تو ورنہ میں بہت زیادہ چائے دی شکینا اور سردیاں دوچینی چاہا میری مقدین ہی ہون دی تو جناب ایتھے اسی جڑا ہے نا او اپنے بریک پاس تا جنابی اوویٹ کا ریسا ایسے درانے شامی بنائے اور بنا کے انہیں اووی اچھا آج اس درانے میں نہیں انہوں کیا انہیں ایک نمہ ٹی سیٹ کٹ دیا اور او دے بچ انہیں جڑا ہے نا میرے باستے جڑنے شامی جڑے سان او رکھے نال میری بریڈ رکھی نال انہیں جڑا سی پرنچ ٹوست جڑے سان او رکھے اور او بڑا ہی مطلب اچھا لگیا کیونکہ جڑا ٹی سیٹ سی جی میرا او میری شادی ہوئی سی ٹو تھوزنڈ ویچ تے او دو پلوشہ آئی ہوئی سی آئی تنگ کہ او دا ایان پیدا ہویا ہویا سی نا نا سوری ایان نہیں سی او دا بڑا بیٹا سی ہادی اور اے میرا جڑا ٹی سیٹ بھی تُس ہی دیکھو گے جیتے صدرہ نے میرا بریک فاس بنایا ہے اے انہیں میری شادی تے میں نوں گفت کیتا سی ویسے میں انہوں بڑا ہی کٹ 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 نہیں ہونی ہاں کیونکہ کوئی مہمان آن تے پھر ہی استعمال ہوندہ ہوئے ورنہ ادروائز اپنے وستے تے نہیں میں انہوں پوچھا ہوں ہے کہ بھی یہ تو کیوں کر دے ہیں کہن دی باجی میں کیا روز اسی ہو ہی برتن وخانے آ تو میں آج جڑھانا انہا برتنہ دے بچ میں ناشتہ جڑھانا او تو اڈا بنا کے لے کے جاواں تو اے دیکھو جی ہے اس ٹی سیٹ دی پلیٹ ہے گی ہے جو کہ انہیں ملتان کین ٹیچو خریدیا سی اور اس دن پلوشہ ذکر کر رہی سی کہ میرا لنگا لین وستے ملتان گے جی بلکل ادھا لنگا ملتان تو لیا گیا سی حسینہ گائی چون اس زمانے دویچ اتھے آج بھی اتھے بہت شاپس نے اور بڑی بڑی شاپس ہے گیاں نے جیتھے لنگے آنڈے آرڈرز دیتے جان دے نے لنگے ہوتے بن کے آنڈے نے پورے پاکستان جان دے نے میری مامی جی اللہ بکشی اور نانو اوہ تے پلوشہ دونوں آئے ہوئے سن اور میں ادھو اپنی خالہ دے کو کو لی لندی سن بیسے پانجیان دا زیادہ پیار پانجے پانجیان دا اپنے خالہ دنالی ہوندے اور میں خالہ کل ہی زیادہ جڑا بے ٹائم اپنا سپنڈ کیتا امی بچاریان دیتے میں انہیں خدمت نہیں کر سکی جنہی میں خالہ دی کی تھی اور خالہ بھی مہائی ہوندی یہ تھے آج امی اگر نہیں نے کہ اوہی پیار اوہی محبت میں نے اپنی ماں والا ساریاں کل ہوں جڑاوے اوہ ملدہ ہے اپنی خالہ کل ملدہ ہے اپنی خالہ دیاں بیٹیاں کل ملدہ ہوئے یعنی کہ اوہ پیار جڑا سی میری خالہ والا اور میری باجیاں دے وچ کنورٹ ہو گیا اور اوہی پیاروں میں نے دین دینے تے آج صبح باجی جمنادہ میں نے فون بھی آیا اور باجی نے میں نے میری خیالیت پچھی اور انہوں نے میں نے کہا کہ بھئی کافی دنا تو تیری میری گل بھی نہیں ہو سکی سی میں لاہور گئی ہوئی ساں پھر اتھو نتیہ گلی چلے گے تے طبیعت دا پچھیا کچھ تھوڑا جا میں نے ہسایا بھی سئی اور میں نے کہا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیا کر اور خوش خوش ریا کر تے ناشتے تو بات جی اے دیکھو ایتھے جڑا بے اسی بنا رہے ہیں کڑی اور کڑی دی ریسیپی میں مکمل شیئر نہیں کی تھی وہ اس وجہ کر کے کہ میں پہلا بھی کڑی جڑی دو دفعہ اوہ لگا چکی ہیں اے کڑی یہ جی کسے نو آرڈر چاہی دے اسی کسے نو بسان دے بڑی انہوں نے کیا جی ساں نو بنا گے تو اسی دینیے دے قریباً دو کلو دے قریب تے انہوں نے اسی ایتھے بنا رہے ہیں سکڑی سیدھا دیکھو کہ پرفیکٹ پکوڑے بنا رہی ہے آج تاک تے میں نو بھی ہیں جب پکوڑے اکڑائی دے بچ نہیں پانے آئے جس طرح اوہ پا رہی ہے بہرہ اچھی گل بے ایک اچھی چیز اوہ دے بچ جڑا بے ہو رہی ہے اور دوسرا میں ایک گل کر دی چلانگی کہ کئی لوگاں نے کوسٹن ادھے تے میرے کل کی تویا سی کہ نرحیم بھائی کیسے فوت ہوئے اللہ دی رضا نہ اللہ دی رضا تو بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور انسان بہانہ بند ہے نا بیمار ہو گیا تو اوہ بیمار ہویا اور بیمار جس طرح اللہ دی ذات نے اوہ دا وقت جو مقرر کیتا سی دنیا تو چڑا گیا اوہ گر گیا سی اوہ دریڑ دی ہڈی دے بے چوٹ لگ گئی سی اور اس تو بات اوہ کھڑا نہیں سی ہو سکتا یعنی کہ اوہ دا نچرا تا جڑا اوہ کامنی سی کار رہا تھے بس اللہ دی ذات نے جنہ ٹائم ہوتا لکھیا سی اوہ گزار کے دنیا تو چڑا گیا اس گرل نو کوئی انا ایشو نہیں بنای دون دا موت کیوں مانتی گیا دیکھو نا ہارٹ اٹیک ہویا وقت لکھیا سی بہانہ بڑھنا سی بخار ہو گیا جی فلان کینسر ہو گیا فلان ٹی بی تا پیشنٹ سی فلان جڑا بے اوہ ستہ پیہ سی اٹھایا تھے اٹھے آئی کوئی نہیں لہٰذا اینی گہرائی اچھ نہیں جائی دا ہوندہ دوسرا گالک بی بی نو بڑی شدید تکلیف ہو ری سی میری کہ یہ جی پلوشہ سسٹر کا نام لیتی ہیں بھئیو میرے معمود یا بیٹیاں نے وہ ان کا نام نہیں لیتی اگلے دن بھی پلوشہ نے اپنی ویڈیو دے وچ کیا کہ میری شادی باست جی دو لینگا لینڈ جا رہے سا تے اینڈ تے اپنی ڈائیریو سنا رہی سی کہ فرانو یاد آیا کہ میں کیسٹ بھی لیانی ہے ہن کی اسی ایک دوجہ دے نام دی گردان چرو کر دیئے اگر میں انہوں نے یاد کرنی ہے میرے کل تے ٹائم ہی ٹائم ہے نا ایک کلہ بندہ جلا ہوندہ ہے او دے کل سوائے یاد دا دے علاوہ ہوندہ ہی کیئے کچھ بھی نہیں ہوندہ اپنا گزرا وقت اپنے بچپن دا اپنی جوانی دا اپنے پینل پر آمان دے بیچ گزریا اپنے ماں باپ دے نال گزریا او یا وقت جڑا بھی نا او سب نو یاد اندہ ہے میں حضیراتی بھی ہینا نو میسج کی تا کہ میں کوشش کران گی کہ میں تیروں ملن بستے آ سکا میں ٹریولنگ تو بہت زیادہ کبران لگ گئی ہیں کیونکہ میرے اصاب میرا جسم میرا ساتھ نہیں دن دا تے کی فائدہ جو میں انہوں اے ہو جا ملن بستے جاما کہ میں جا کے انہوں بستے بھی مصیبت بن جاما تو وہی بہتر نہیں ہے کہ اسی پہلا بھی تے فون تے گلنہ کرنے ہیں ہاں کوشش کر کے دکھاں گی جا سکی تو ضرور جاماں گی تے ایتھے جی دال چاول سن اے ہو ہی ویڈیو اے دال چاول دی جیدے تے تسی میں نکیہ کے وائس نہیں ہیں میں انہوں ڈیلیٹ کر دیتا اسی دال پہی ہو اسی فریز کتی ہو اسی انہوں اسی کتا گرم نال بوائل کتے رائس نال بنائے شامی اور مزے نال جی اسی کتا اپنا اے بھلا ڈینر تے اس واس تے میں ایک کمانگی کہ اے ہو جی گلنہ نہیں کری دیوں نہیں ساڑے آپس تے بچ تے کچھ بھی ایسا نہیں ہے تسی لوگ ہی تنقید برائے تنقید کدی تے تسی ہی نہ دے انسٹاگرام تے کوئی میسج کر دے ہو کہ جیڑا بے پتہ نہیں کی او تے تو اڈے بارج اے بول دیے تے اے کین دیے یہ تے تسی جیڑا بے او مطلب اندیاں گلنہ کر کے کی ظاہر کرنا چندے سانو تے ایک دوسرے نو پتہ یہ نہیں ہے کہ دجھے تھا اے تو اڈیاں گلنہ دا جواب نہیں دے رہی صرف تو انو اے کہہ رہی ہیں کہ میرے بانی کریا کرو اس طرح دی گلنہ تو آوائیڈ کرو کسے دے کرنو خراب نہیں کری دن دا کسے دے درچ کوئی ایسی گل نہیں ہے او اپنے والد صاحب کو لائیے اپنا ٹائم سپینڈ کرن وستے اور انو عزت نہ لو وقت گزارن دو او دے ہزبن نے اپنی خوشی نہ اپنی اجازت نہ بیجیا انو وہ بھی تے انسان ہے نا ایک سال تو وہ ٹینچن اچھ پھر رہی ہے کہ انو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنی زندگی نو اپنی لائف نو جرابے اجی سکے لہٰذا سب واسطے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہی دا اور کل میں کسے نے میسیج کی تے حسن بڑے ہی اچھے میسیج اور میں انہ دے اوپر ضرور بھی لوگ بڑھاوان گی اور انہ دے کومنٹس تا جواب میں دوان گی اور میں نو بہت ہی اچھا لگیا کہ شکر الحمدللہ کوئی تے ہے نہ پوزیٹیو جواب دین والا کسے نے تے اے نہیں کہا کہ ان جی کیوں یا ان جی کیوں ٹھیک ہے جی تے انسان دی جیڑی زندگی ہے نا وہ بڑی مختصر جائیے انو ہس کھیڑ کے گزار جاؤ کسے تا دل توڑ کے مت گزارو اگر میں آج نہیں ہسنی آ تو آخر کار کیا ایسا ہے میری زندگی دے بیش کہ میں کیوں نہیں آئے اس طرح دی کیا میرا حسن نو دل نہیں کردہ کردہ کدی کدی دل مگر پھر خاموش ہو جانی آ چھپ ہو جانی آ کہ وہ حسن نو بھی دل نہیں کردہ کروبار نکلن نو بھی دل نہیں کردہ جیدو انسان دی لائی فیچ اینا کش ہو جائے کیک ہے توڑا کار کرنا روے توڑے ماں باپ دنیا تو چلے جان پین پرا توڑے تو دھو ہو جان لائی فیچ کچھ بھی نہ ہوئے پھر کی زندگی ہے کیا لوگ کا نو ہس ہس کے بھی خاما میں میں جلی ہسا نہیں ہس سکتی میرے اینا مطلب کی کہندہ نے ہمت اور اینی طاقت نہیں ہے کہ میں زندگی نو اس طریقے نو جی سکا جس طرح تسی جان دے ہو اللہ کرے کہ میں اس طرح دی ہو جاؤں اللہ کرے کیونکہ میں اس طرح دی انہی جو میں نو دیکھ دے سن جو میں نو جان دے نے جو میرے میزار دا جنہ نو پتا سی ایت اوہی جان دے نے میری تکلیفہ نو بھی اوہی سمجھ سکتے نے دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اپنے آپ تو کدھی بھی کسی دے باریج تسی زابیے مت پیش کرو کیونکہ جو اللہ دے ذات انسان دے بارے جان دا ہے جو انسان خود جان دا ہے یا او دے قریبی لوگ جان دے نے اس تو زیادہ دے تسی نہیں جان سکتے نا جڑے ہون میں نو پوزیٹیو جواب دے دے نے میں نو انہ ورستے بڑی خوشی ہوں دیئے میری دل بھی چھو انہ ورستے دعا نکل دیئے کسی دا دل دخواہ کیسے کی حاصل کرانگے کچھ بھی نہیں اس ورستے اللہ دے ذات جڑی ہے نا سبتے اپنا رحم کرے سبتے اپنا کرم کرے اگر تسیس اے چندے ہو کے میں حسا تو پلیز اپنے نیگٹیو جڑے کومنٹس دے نا وہ میری آئی ڈی تے کرندی ضرورت نہیں ہے ورنہ پھر میمی اسے ٹونی چیزوں نے جواب دوانگ جس ٹونی تسی گھل کرتے ہو ہے تسی اے ہوئی کو چار پانچ چھے لوگ ہو اس تو علاوہ کوئی اے ہو جی حرکت نہیں کرتا لہٰذا اپنا ظرف جڑینا انہوں بلند کرو نہ کہ کم ظرف گڑو جو تو تسی کسی لئے بارے جان دے ہی کچھ نہیں ہو تسی کس طرح دے تو ہوتنگ کر سکتے ہو کس طرح انہوں کو بلیم دے سکتے ہو تو تسی اپنی اکھا نال دیکھے اپنے کنہ نال سنے سنے سنائی گلناتے میرا ایک اصول لیکن میں یقین نہیں کرتی میں اس وقت یقین کرنی گا جدو اپنی اکھا نال بیکھا اپنے کنہ نال سنے سنے سنائی گلناتے میں یقین نہیں کرتی